اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے لئے لائی ہوں آلو انڈپ کوڑا کی شاندار ریسپی تو چلی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہم کیسے بنائیں گے اس کے لئے میرے پاس ہیں ابلے ہوئے انڈے ابلے ہوئے انڈوں کو آپ نے اس طرح ٹو پیسز میں کاٹ کر لینا ہے نائف کی مدد سے آپ نے کاٹنا ہے آپ کو دھاگے وغیرہ کی مدد سے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح آپ نے سارے پیسز کاٹ لینا ہے اب ہم ان کی فیلنگ تیار کریں گے فیلنگ کے لئے میرے پاس ہیں تین عدد ابلے ہوئے آلو آپ نے اچھی طرح میشر کی مدد سے یا کانٹے کی مدد سے میش کر لینا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے پیاز دھنیاں ہری مرچیں بلکل فائن سی چاپ کی ہوئی ساتھی میں ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑے سے مسالے ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ ڈالیں گے تھوڑا سا سفید زیرہ بھی ڈال دیں گے کٹی ہوئی لال مرچیں ڈالیں گے وان ٹی سپون کے جتنی اور تھوڑا سا نمک بھی ہم اس میں شامل کر کے اچھی طرح مسالے مکس کر لیں گے تھوڑی سی کالی مرچیں بھی میں نے اس میں شامل کی ہیں جی تو اچھی طرح آپ نے ہاتھوں کی مدد سے میش کر لینے ہے سارے مسالے اچھی طرح مکس کر لینے ہیں آئی مین ویورز ہاتھ آپ کے اچھی طرح ساپ سترے ہونے چاہئے آلووں کا بیٹر ہمارا تیار ہو چکے اب ہم ایک ایک انڈا اٹھائیں گے اور اس طرح تھوڑا سا بیٹر اٹھائیں گے جو ایکسٹرا ہوگا ہم اس کو نکال دیں گے اس طرح آپ نے اس کو ساتھ چپکا دینے انڈے کے ساتھ ایجز سے آپ نے اس طرح نیٹ کر لینے اور جی ہمارا انڈا تیار ہو جائے گا اسی طرح ہم سارے انڈے پہلے بنا کے رکھ لیں گے بہت ہی ایزی ہے کچھ بھی اس میں مشکل نہیں ہے جب آپ یہ بنائیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا کہ یہ کتنی ایزی ریسپی ہے اس طرح آپ نے نیٹ کر لینے ہے اور سارے انڈے ہم تیار کر لیں گے اور اب ہم ان کے لئے بیٹر تیار کریں گے جو کہ ہم بیسن سے بنائیں گے تو یہاں پر ہے میرے پاس ہاف کا بیسن اور اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے انڈوں کو کرسپی کیسے بنانا ہے تو اس کے لئے میں اس میں ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپون کے جتنا میدہ باس اتنا ہی ویورز میدہ ڈالنے سے جب ہم پکوڑے فرائی کرتے ہیں تو بہت ہی کرسپی بنتے ہیں ساتھی میں میں اس میں ڈال دوں گی تھوڑی سی اجوائن تھوڑا سا سفید زیرہ اور تھوڑا سا ثابت دھنیا یہ آپ نے سپائسز ضرور اس میں تینوں ایڈ کرنے ہیں یہ پکوڑوں کی جان ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچیں تھوڑا سا ہلدی باورڈر بھی ڈالیں گے تاکہ اچھا سا کلر آئے تقریباً ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کام میں اس میں نمک ڈالوں گی ثابت دھنیا ویورز میں اب اس میں ڈال رہی ہوں ہاتھوں سے آپ نے مسل کے ڈال لیں تاکہ اس کی اچھی سی ہوشپو آئے تھوڑی سی ہم کسوری میتھی بھی اس میں شامل کر دیں گے سارے سپائسز ہم اچھی طرح پہلے مکس کریں گے اور اب ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ایک سمودھ سا بیٹر ہم تیار کر لیں گے ایک دم سے آپ نے پانی نہیں ڈال دینا ویورز انڈے آپ دوپیر میں بنا کے رکھ سکتے ہیں اور جب افتاری کا ٹائم نزدیک ہو اس وقت آپ یہ بیٹر تیار کریں انہیں کو فرائی کر لیں بہت ہی ایزی ہیں اسی طرح کی ایزی اور ٹیسٹی ریسپیز دیکھنے کے لیے آپ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کرنا ویڈیو کو بلکل بھی مات بھولیے گا آئل گرم ہو چکے اب ہم اس میں انڈا پکوڑا فرائی کرتے ہیں یہ آپ ٹیکنیک سمجھ لیں کہ میں چمجھ کی مدد سے اٹھاؤں گی اس پہ بیٹر لگاؤں گی اور چمجھ سے ہی ہم اس کو ڈالیں گے آئل میں احتیاط بہت ضروری ہے آپ نے اپنے ہاتھوں کا بہت خیال رکھنا ہے کیونکہ کڑائی میں آئل بہت زیادہ گرم ہوتا ہے اور جب ہم اس پہ انڈا ڈالتے ہیں تو ایک دم سے تیل جیسے وہ اچھلتا ہے اس طرح تو اس لئے آپ نے چمجھ کی مدد سے یہ انڈے ڈالنے ہیں اس طرح آپ نے انڈے ڈالنے ہیں بہت ہی کرسپی بہت ہی مزے کہ یہ بنتے ہیں اور انڈے ڈالتے ساتھ ہی آپ نے ان میں کوئی بھی چمجھ نہیں چلانا اب جب کہ یہ گولڈن ہو جائیں گے تب میں ان کو ٹرن کروں گی جی تو انڈے ہمارے فرائی ہو چکے ہیں انڈا پکوڑا جہاں آپ اسے کہہ لیں آلو انڈا پکوڑا جہاں ایک پکوڑا بہت ہی کرسپی اور یقین کریں یہ افتاری میں سب کو بہت ہی پساند آتے ہیں اور میرے گھر میں یہ روز بنتے ہیں بے شکر گرمی بھی ہے تب ہی سب ان کو بہت پساند کرتے ہیں میں اب آپ کو کٹ کے دکھاتی ہوں کہ اندر سے ان کی لک کتنی یمی ہے آپ انہیں کیچپ کے ساتھ یا املی کی چٹنگ کے ساتھ سرف کریں جی تو آئی ہوگ کے ریسپی آپ کو ضرور پساند آئی ہوگی تو جلدی سے تھمز اپ کریں جو لوگ بھی میرے چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اللہ پاک ہم سب کا دسترحان ہمیں شمس ہی رکھیں تھینکس فار واشنگ نیکسٹ ویڈیو تاک کے لیے اللہ حافظ